وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ الاسلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم زبا کرو گائے کو اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آرہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام بھی صورت البقرہ ہے بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بیمان تے اوجتاں ٹیر اگر آپ کا دل بیمانی پہ اترا ہو ہے بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکے ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپلوڈ ہوا تھا کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں تو میں نے بتایا کہ بلکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویے کتنی یہ کہتے ہیں تراوی تو بیس ہوگی بھئی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی کے بھی آپ پہ یہ بات کر رہے ہو یہ تمہاری ذاتی اختراء ہے اور زیادہ در کیس میں ان کی ذاتی اختراء ہی نکل رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی لہذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنے ہی حرام ہے اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ آنسر دیا تھا اور میں نے قرآن و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھیں وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام یوٹیوب پہ لکھیں سوال یہ نشان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا بڑی کمال کی گفتگو ہے آپ کو ان کے ہیلے اور بہانے بتا چل دیں گے کہ کس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سیاکو سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لئے اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے میرے سے نہیں ڈریس پوچھنا مجھے نہیں پتا اچھا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے زبا کرو اب یہ گائے کا حکم بات ہے کیوں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام جب کوئی تور پر گئے تھے انہوں نے پتہ نہیں ہے کہ ایک بچھڑا سونا پگلا کے وہ آگے آجے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر سامری نے بنایا تھا پھر اللہ نے اسمائش میں ڈال دیا ستر ہزار یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے ظاہر ہے ان پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھی تھے لیکن نبی صرف چالیس دن کے لئے گئے ہیں تو وہ شرک میں مطلع ہو گئے اس شرک اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا زندہ ہے چند دنوں کے لئے گئے ہیں تو وہ لوگ اس کے اندر انبال ہو گئے ہیں اب وہ چونکہ بچڑا بنایا تھا تو اللہ تعالی نے ان کے دل سے بچڑے کی محبت نکال نہیں تھی گائے کی محبت نکال نہیں تھی تو ان کو حکم دیا کہ گائے کوئی قربان کرو یہ آپ کو حاج اور عمرے کے موقع پر بال کیوں مڑوائے جاتے ہیں تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے بال سمارنے کا بڑا شوک ہوتا ہے نا مندے کو ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال یہ تو گنجوں سے آپ پوچھے تو آپ کو متہ جلے گا کہ بچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لئے وہ ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالی نے پھر نبی علیہ السلام نے تین دفعہ دعا فرمائی ان کے لئے جو سر مڑواتے ہیں حاج اور عمرے کے موقع پر اور ایک دفعہ ان کے لئے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں چھوٹے تو آپ نے بارل کروانے ہی ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا تو آپ دیکھیں کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ سٹی سٹی کہہ رہے ہو یا ہمیں اتو اتو کہتنے پہ ہو پیغمبر مزاک کرتا ہے دین کے حکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے کوئی مزاک کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جائل قوم سے یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں اب کئی لوگوں کے دماغ میں جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑا دی ہوئی ہیں کہ وہی شہابہ اکرام تو مصہوم ہوتے ہیں اور وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں بھاگی دماغ انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں اب یہ سارے شہابہ ہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں انسان انسان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورة الجمعہ کی آیات آگئی ہیں قرآن کے اندر اس کو آپ ضعیب بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا تو بخاری مسلم میں عدیث موجود ہیں وہ ایک کافلہ آیا تھا وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے اب کوئی کہ سورة الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے گستاقی ہو جائے گی تو اپنی اکل کا علاج کروئے ہیں اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے وہ تو اس سے بڑی گستاقی ہے صحابہ تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں حضرت آدم کی غلطی کا بیان موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان نو علیہ السلام کی غلطی کا بیان ابن عیم علیہ السلام کا بیان تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جائلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اب انہوں نے کہا قَالُ دْعُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ گائے قربان کر دو کوئی سی بھی گائے لوگ قربان کر دو یہ اب بال کی خال اتار رہے ہیں اور اپنے لئے پھر مشکل کھڑی کر لی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّهَا بَقَرَتُ لَا فَارِدُونَ وَلَا بِكْرَ کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑی ہو نہ بلکل چھوٹی عمر کی ہو درمیانی سی کوئی گائے لوگ اس کو قربان کر دو عوانُم بَيْنَ ذَلِك درمیانی عمر کی ان دونوں کے درمیان بوڑی اور جوان کے درمیان فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ جو حکم ہوئے اس کو پورا کرو اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو اب کیوں اس کی بال کی خال اتارتے ہو اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی اور تحت شعور میں بیٹھی ہوئی تھی وہ نکل نہیں رہی تھی وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے یہ ٹال جائے قَالُ دُعُلَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو ہے صدقے قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ سَفْرَاءَ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو گولڈن کلر کی جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر رہا تھا بچڑا بنایا ایسی نا انہوں ہی کونہ ہیں اس کلر دی لب ہو اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈونڈنی پڑ دے آپ کو تو مسئیبت پڑ دے گی بڑی مشکل سے پھر ملے گی وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے آیا ہے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے خوبصورت تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھ کے یہ بھی بتائیں کہ وہ کس قسم کی ہو کھول کر ذرا بتائیں اور کتنی کھول کے در سے آجائے جی کننو اور کھولے آجائے ہم ان کو بتاتے یا دیکھیں قرآن میں یہ لکھا وہ ہے ایا کن عبدو و ایا کن استعین وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نہ اور کیے کریے بھئی جو لکھا ہے وہ کرو وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ بال کی خال اتارتے ہیں اچھا جی سننی ہے جی سننی ہے سنیوں کی حدیث کی کتاب ہے کون سی جی بخاری مسلم آپ نماز اسی طریقے پر پڑھ رہے ہیں جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوم ہے جاتے اٹھتے پر رفلی دین کرنا ہے وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں اچھا یہ بتائیں یہ کیوں بتائیں پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو وہی بال کی خال اتارنا کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے اچھا تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی ان البقرہ تشابہ علینا بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات ایمبیگویس ہوگی سیچویشن کے کون سی گائے ہو ان دسو کیڑی گا ہو دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو کر دو پھر ان کا رنگ پوچھو رنگ بھی بتا دیا اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں یہی رہ گیا نا پیجے ٹھیک ہے نا جی کیا گھاتی ہو یہ اچھا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ اور بے شک اللہ میں چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیں وہ ہوگی اس قسم کی یہ ان سے ایک انجانے میں اقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نہ تو عذابیانہ تک گائے نہیں تھی ان کو ملنی یہ انشاءاللہ کی برکہ ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے اِنَّهَ بَقَرَةُ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْبُ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی حل چلانے کے لیے جودہ نہ گیا ہو بڑی لادلی قسم دی کاردی پلی گاؤں میں کبھی اس سے کو کام نہ لیا گیا ہو وَلَا تَسْقِ الْحَرْثِ اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو مُسَلَّمَةُ لَا شِيَةَ فِيهَا اور بے عیب بے داغ ہو کوئی زخم نہ ہو کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو کوئی آنکھ اس کی اس کی ہر عیب سے پاک ہو اب ڈونڈو یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر زلیل ہو گئے ایسی گائے ڈونڈنے کے لیے آخر میں ایک بڑی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاتری نکلی اس کے پاس وہ گائے ملی اور مو مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے کری دی یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی دولاکی کرنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر دو کروڑ پے کی ملی کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی چاندی کیا زونہ ہو گیا تو وہ پھر قَالُ الْآَن جِتَ بِلْحَق انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے میں صحیح بابت آئی ہے انہوں نے سمجھ آئی ایک ایڈی گاں کرنی ہے کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے جسنا ہم بھی کرتے ہیں آج دسو کے مسئلہ ہے کہتے ہیں یہ میں آگے جواب دیتا ہوں آگے کرتے کرتے بلکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں کہتے ہیں یا ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مزلیم علمی کتابی تو ہم وہاں تک پوچھا کے آتے ہیں فَضَبَحُوْحَا پس انہوں نے اس کو زبا کیا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ حالکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس ان نظر نہیں سی آندھا انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی بارال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کہ انشاءاللہ انہوں نے کہا اس کی برکت ظاہر ہوئی اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے